اس نماز کا نام ہے نماز برائے فریاد رس جب کوئی فریاد کرنے والا اپنی فریاد کو پیش کرتا ہے تو فریاد رسی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اس نماز کا حوالہ بھی کتاب مقارم الاخلاق میں امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا چاہے فریاد پیش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ دو رکت نماز پڑھے اور نماز کے لیے کوئی خاص طریقہ اس روایت میں بیان نہیں ہوا اس کا مطلب بلکل صبح کی نماز کی طرح یہ نماز نماز استغاثہ برائے پروردگار عالم بارگاہ پر رب العزت میں قربتن اللہ اور نماز کے بعد سجدے میں چلا جائے نماز مکمل کر کے سلام پڑھنے کے بعد سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جانے کے بعد اب اس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں استغاثہ کرے یا محمدو یا رسول اللہ یا علیو یا سید المؤمنین والمومنات اور اس کے بعد ہر امام کا نام لے یعنی اس کے بعد پھر نام لے ہر امام کا جنب سیدہ کا نام مولای متقیان کا نام لے چکا مولا حسن کا نام مولا حسین کا نام اور امام زمانہ علیہ السلام تک کے نام لے اور پھر اپنی فریاد کو پیش کرے اپنی مصیبت کو بیان کرے حالت سجدہ میں یعنی رسول خدا سے لے کر اور امام زمانہ تک چہردہ معصومین کا نام لے کر فریاد بلند کی جائے یا محمدو یا رسول اللہ یا علیو یا سید المؤمنین والمؤمنات پھر باقی معصومین کا نام لے اور اپنی فریاد پیش کرے پروردگار تمام پریشان حال کی پریشانیاں بھاقی چہردہ معصومین دور فرمائے